نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے تو آج ہم جانیں گے کہ آپ اپنی ہسترے خان سے کیسے جان سکتے ہیں سادی سے جڑے کچھ سوالوں کے جواب جیسے کہ شادی کب ہوگی کیسے ہوگی جیسے کہ شادی لیو میریز ہے یا پھر ارینج اور اسی جیسے ساد کس کے ساتھ ہوگی ان میں سے اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے اور اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخری تک بنے رہیے گا میلے گی سمپورن نظارکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں ایجانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کرنا تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کارٹس پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کی لیفٹ اینڈ ہوگی یا پھر ارینج تو اس کو جاننے کیلئے دوستو آپ کو دیکھنی ہے اپنی ہر در ایکھا دوستو یہ ہوتی ہے آپ کی ہر در ایکھا جسے ہارٹ لائن بھی کہا جاتا ہے نورمالی ہاتھ میں جو ہے یہ اس پرکار سے سنگل ہوتی ہے پہ جیسے کہ آپ اس ہاتھ میں دیکھ پا رہے ہیں ایک ریکھا جو ہے اوپر کی اور جا رہی ہے اور اس میں سے ایک پرانچ نکل کے نیچے کی اور جا رہی ہے اب دوستو اگر اس پرکار سے آپ کے ہاتھ میں بھی ہرٹ لائن آگے جا کے تین مکھی ہو جاتی ہے تو دوستو یہ آپ کی ویواز سبندی اُلجھن بنا کے رکھتی ہے مطلب کہ آپ کے لیفٹ میریج کے چانسز کم نظر آتے ہیں آپ کے ہرٹ لائن سے کوئی ریکھا نکل کے آپ کے منگل پروت میں پرویش کر رہی ہو جی ہاں دوستو یہ ہوتا ہے آپ کا منگل کا پروت اب یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکھا منگل پروت میں پرویش کر چکی ہے تو یہ آپ کے جیون میں مانگلک دوست کے ریلیٹر سنکیت کو دکھاتی ہے اور مانگلک دوست ایک ایسا دوست ہے دوستو جو آپ کے شادی میں ارچنیں بناتا رہتا ہے مطلب کہ شادی کے لیے رشتہ آنا جو ہیں آپ کی شادی ہونے میں آتی رہتی ہیں اور اس وجہ سے آپ کی شادی بھی جو ہے وہ دیری سے ہوتی ہے اور اوپر سے آپ کو سمیں لگ جاتا ہے اپنا لائف پارٹنر دھونڈنے تو آپ کو یہی ریکومنڈ کریں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اس پرکار سے مانگلک دوست کا سنکیت نظر آتا ہے تو پہلے تو پکہ کیجئے مطلب کہ کنفرمیشن لیجئے کہیں سے اور اس کے بعد اس کا نوارن جرور کروائیں کیونکہ مانگلک دوست کا نوارن کروانے کے بعد ہی آپ کی شادی میں جو ولمب ہے وہ دور ہوں گے اور شیگر ہی بیوہ کا یوگ بن پائے گا ادروائز جو ہے آپ کے شادی میں ایشو آتے رہیں گے اور دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اس پرکار سے ایک سنگل ہارٹ لائن ہے مطلب جسے ہر جر ریکھا بھی کہہ دیتے ہیں اور وہ آپ کے برسپتی پروت پر جا رہی ہے مطلب کہ یہ جو آپ کی انڈیکس فنگر ہوتی ہے دوستو اس کے نیچے بنتا ہے برسپتی کا پروت جسے گرو پروت بھی کہہ دیتے ہیں اب یہاں پر اگر اس پرکار سے آپ کے ہاتھ میں بھی ہارٹ لائن جا رہی ہے تو دوستو یہ آپ کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے مطلب کہ جسے آپ پیار کرتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کے پرمی ویبا کے یوگ بن جاتے ہیں اور دوستو اگر اس پرکار سے آپ کے ہاتھ میں ہارٹ لائن گرو پروت پر جا رہی ہے اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ریکھا ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور وہ آپ کی میڈل فنگر اور انڈیکس فنگر کے بیچ میں جو یہ گیپ ہے وہاں پر چلی جاتی ہے تو دوستو یہاں پر جو ہے آپ کے گھر والے بھی جلدی مان جاتے ہیں اور یہی سب سے بڑی بادہ ہوتی ہے کسی بھی لیو میریج میں کہ گھر والوں کا سپورٹ نہیں مل پاتا ہے پر اگر اس پرکار سے پوسیبیلٹی آپ کے ہاتھ میں بن نہیں ہے ہر در ایکہ اس پرکار سے نظر آتی ہے تو آپ کی لیو میریج کے یوگ جلد ہی بن جاتے ہیں اور آپ کے گھر والے بھی جلدی مان جاتے ہیں اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں کہ آپ کی شادی کب ہوگی یا پھر آپ کے ویوہ کا یوگ کتنی عمر میں بنے گا اس کا ریٹر ہمارے پاس بہت بار سوال آتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا ویوہ کب ہوگا ہماری ہستر اکھاؤں کو دیکھ کے بتائیے تو اس کو جاننے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو ویسے تو اس ٹوپک پہ ہم نے پہلے بھی کافے ساری ویڈیوز میں بات کی ہے پر آپ کے کہیں نہ کہیں ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں تو ان ڈاؤٹس کو بھی اس ویڈیو میں اب ہم کلیر کرنے جا رہے ہیں تو دھیان سے سمجھئے گا تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے اپنا بھدھ کا پروت جو بنتا ہے آپ کی پنگی فنگر کے نیچے یہاں پر اب دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو ایڈ کر لینا ہے اپنی ہرٹ لائن کو جسے ہر در ایخا بھی گیا دیتے ہیں چھوٹی انگلی کی جو سب سے نیچے والی ریخا ہوتی ہے اسے بھی ایڈ کر لینا ہے اب یہ جو بیچ کا گیپ ہے دوستو اس سے ہم 50 کا مارکہ چلتے ہیں اور اس کا جو ہاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 25 کا اب دیکھیں مارکہ چلیے کہ آپ کے ہاتھ میں اس پرکار سے ریخائیں بنی ہوئی ہیں مطلب دو تین چار کتنی بھی ریخائیں ہو سکتی ہیں پر ان میں سے آپ کو سب سے لمبی والی ریخا کو دیکھنا ہے جیسے کہ اس ہاتھ میں بدھ پروت پر صرف ایک ہی ریخا ہے اور وہ 25 سال کے ہاف کے بعد آ رہی ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو کہ یہاں پر ہمیں 25 سال کی عمر کے بعد یا پھر دیری سے شادی ہونے کے یوگ نظر آتے ہیں تو اس پرکار سے آپ آپ آسانی سے جان سکتے ہیں دوستو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں زیادہ ریخائیں ہیں تو آپ کو کونسی ریخا دیکھنی چاہیے آپ کو سب سے لمبی والی ریخا دیکھنی ہے باقی جو ریخائیں ہوں گے دوستو وہ کسی پرکار کی پروبلم کھڑی کر سکتی ہیں آپ کی شادی ہونے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا پھر کوئی بادہ آ جاتی ہے تو اس پرکار کا یوگ بنتا ہے جتنی چھوٹی ریخائیں ہوں گی تو اتنی پروبلم ہوتی رہتی ہیں آپ کی شادی پکی ہونے میں اور اگر یہی ریخا جو لمبی ریخا ہے دوستو وہ آپ کے ٹونٹی فائیو کے ہاپ سے پہلے بن رہی ہے مطلب کہ اس پرکار سے آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر آپ کے شیگر ہی ویوا کے یوگ نظر آتے ہیں مطلب کہ جلد ہی آپ کے جیون میں شادی کا یوگ بن جاتا ہے اب ہم جانیں گے کہ آپ کے شادی کس کے ساتھ ہوگی مطلب کہ آپ کا جو جیون ساتھی ہے کیا وہ آپ کو پیار کرنے والا ہو کیا پھر وہ آپ کو سپورٹ کرے گا یا نہیں تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہے اپنا بدھ پروت اور یہ سوال بھی آپ اپنے بدھ پروت سے ہی جان سکتے ہیں ماننے کے چلئے کہ آپ کے بدھ پروت پر کوئی ریکھا جو ہے وہ نیچے کی اور جھوکی ہوئی ہے مطلب کہ آپ کی ہرٹ لائن کی اور جھوکی ہوئی ہے کب کو بتانے چاہیں گے دوستو اگر اس پرکار سے پوسیبیلٹی بن نہیں ہے تو یہ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ سٹرونگ ریلیشنشپ کو دکھاتا ہے مطلب شادی کے بعد اگر آپ کو کوئی کالیش شروع کرنا ہے یا پھر جاب کرنی ہے یا پھر کوئی نیا بجنش شروع کرنا ہے تو آپ کو اپنے پارٹنر کا سپورٹ بھی ملتا ہے آپ کا پارٹنر آپ کے قدم سے قدم ملا کے چلتا ہے یہاں پر ہمیں بہت اچھے یوگ نظر آتے ہیں اور یہ شب موقع بھی دیتا ہے آپ کے ویواہی کے جیون اور اس پرکار سے اگر پوسیبیلٹی ہوتی ہے تو دوستو لانگ ٹرم اور ہیپی میلڈ لائف ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پر مان کے چلیے کہ اگر یہی ریکھا جو ہے اس کا مکھ اوپر کی اور ہے مطلب کہ آپ کی چھوٹی انگلی کی اور تو آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو کہ پہلے جو بھی آپ کو باتیں بتائیں اس کا اوپوزیٹ ہو سکتا ہے آپ کی میلڈ لائف میں جیسے کی لائف پارٹنر کے ساتھ انبن ہوتے رہنا کسی ویچار پر متبید رہنا یا پھر کئی بات چھوٹی بات کو آپ بڑی بنا دیتے ہیں رائی کا پہاڑ بننے کی وجہ سے لڑائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں مطلب کے کسی بات پر منوطاب ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس پوسیبیلٹی میں آپ کو یہی ریکومنڈ کریں گے دوستو کہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جمعہ واریوں کو بات کے چلیں تھوڑے بہت کمپرومیز بھی آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں پر اگر آپ ان سبھی باتوں کا جان لکھتے ہیں تو دوستو آپ اپنی میریڈ لائف کو لانگ ٹرم اور ہیپی میریڈ لائف بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ خاص زانکاریاں جہاں پر آپ کو بتایا شادی سے جڑے کچھ سوالوں کا جواب آئی ہوپ کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹس یہاں پر کلیئر ہو گئے ہوں گے بڑھ اگر ابھی بھی من میں کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمینٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آگے آپ کی سٹوپی کے اپری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سجسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پارل میسٹری ہنڈر پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے مانے والے مانتے ہیں اس کا ایک آگے کدم بڑھاتے ہیں بڑھ اگر آپ کو ان سے میں بشواس نہیں ہے تو آپ اپنا وچار ہمیں کمینٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پر سن آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جروہ دبا دیں نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے میں آپ سوچوں گا ایک اور انٹرسنگ ڈیو پی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے گا نمسکار